زیادہ دور نہ جائیں میں آپ کو اپنے شیخ و مرشد حضرت مفتی رشید احمد صاحب علیہ الرحیم اللہ تعالیٰ کے تھوڑے سے حالات بتاتا ہوں جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ اسلام کے جو نظام طہارت ہے اس نے مسلمانوں کی اور علماء اور صلح کی زندگی پر کیا سرات مرتب لیئے ہم تو حقیقت یہ ہے کہ دین پر ناقص چلتے ہیں میں خود بھی اپنے بارے میں دعویٰ نہیں کرتا کہ میں دین پر کامل چلتا ہوں جو لوگ چلتے ہیں کامل ان کے حالات کو اگر دیکھا جائے میں جب حضرت مفتی رشید احمد صاحب علیہ الرحیم اللہ تعالیٰ کی زیارت کے لیے پہلی مرتبہ گیا تو جس چیز سے میں سب سے پہنے متاثر ہوا حضرت کے گھر کی صفائی لباس کی صفائی گھر کا نظام ایسا تھا کہ اس میں مٹی کا ایک ذرہ نہیں تھا ذرہ یہ نہیں کہ وہ آج کل گھروں میں فانوس لٹکے ہوئے ہوتے اور نیلی پیلی دیواریں ہوں گی یہ شعبازی بہت ہے یہ شعبازی بہت ہے صفائی سترائی نہیں ہے حضرت کا لباس ایسا تھا کہ ہم یہ کہا کرتے تھے کہ کبھی ہم نے حضرت مفتی رشید احمد صاحب علیہ الرحیم اللہ کے لباس پل مکھی کی بیٹ کا نشان یہ نہیں دیکھا ہوں نے اور میں بلا مبالغہ کہتا ہوں کہ ہم نے حضرت کے پاؤں کے تلوے جو دیکھے ہیں جب سردے کی حالت میں جاتے تھے تو تلوے لگر آتے تھے یہاں کہیں کہ اچھا یہ اگر ہوا اڑھانی زیارت کیا کرتے تھے سکینہ ایسا نہیں ہے جب سردے کی حالت میں جاتے تھے تو پاؤں کے تلوے تو لگر آتے ہیں نماز ہم پڑھ رہے ہیں تو پاؤں کے تلوے پر کوئی گرد کا نشان ایک عام آدمی کا چہرہ اتنا صاف نہیں ہوتا تھا کہ اتنا پاؤں کے تلوے صاف ہوتے تھے باقی صفائی سترائی کو آپ خود خیاس کر لیں کیا حال ہوگا اور یہ ایک نہیں ہے ایسے ہزاروں ہمارے جتنے اکابر ہیں بزرگان دین ہیں اور طبیعت میں نفاست اس قدر تھی کہ حضرت کے لیے جس مسلحے پہ نماز پڑھتے تھے اس پہ خوشبو کا اسپریے کیا جاتا تھا